کرو ایک اکیلا ایسا پکچھی ہے جو ایگل کے اوپر بیٹھ کر اس کے گردن پر چانچ مارتا ہے لیکن ایگل کرو کی بلکل ہی چندہ نہیں کرتا اور وہ اپنا اڑان جاری رہتا ہے ایگل اس اونچائے تک اڑت کر کے جاتا ہے جہاں پر کوئے کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اکسیجن کی کمی کے ناتے وہ وہاں سے نیچے گر جاتا ہے کریئر کا چڑھاؤ بھی کچھ اسی طرح کا ہے جب آپ انیشیل دور پر ہوں گے تو آپ کو کافی ساری سمجھ جائیں کافی ساری اڑچنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اگر آپ نے ایک اونچا اور لمبا لکش رکھا ہے تو آپسٹیکلز اور سمجھ جاؤں کہ بارے میں سوچے بینا آپ اپنی مجبوط سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں آپسٹیکلز کی لیمٹ ہوتی ہے سمجھ جاؤں کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے ایک دن اپنے آپ وہ پیچھے چھوٹ جائیں گے اور آپ سفلتہ کی شکھر کی طرف آگے بڑھ جائیں گے میں ڈاکٹر پاون دویویدی آپ کے بہتر برائٹر اونچی اور لمبی اوڑان کی لیے ڈھیر ساری شب کامنا ہے دیتا ہوں موسیقی